سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مہنورش میں ہوں زشان بشیر ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کے جانے پڑتے ہیں سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں بلوچستان پر ام دشمنوں نے ایک بار پھر سے وار کیا ہے کوئٹا کے جناہ روٹ پر سائنس کالج کے قریب دھماکے سے چار افراد جانبہک اور پندرہ زخمی ہو گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ بلوچستان پر ام دشمنوں کا پھر وار کوئٹا کے جناہ روٹ پر سائنس کالج کے قریب دھماکے سے چار افراد جانبہک اور پندرہ زخمی بتائے جا رہے ہیں کوئٹا میں دھماکہ ہوا چار افراد جانبہک جبکہ پندرہ افراد زخمی ہو گئے ہیں اس یہ حوالے سے بات کریں گے رزوان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان ابتدائی تفتیش میں کیا سامنے آیا ہے اور زخمیوں کی حالت کیسی ہے آجی بلکل کوئٹا سے علاقے سائنس کالج چوک پر یہ دھماکہ ہوا ہے دھماکی کے نتیجے میں چار افراد جانبہک ہو گئے جبکہ پندرہ زخمی ہوئے جنہیں پوری طور پر سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کی طبیعی انتہار اس وقت جاری ہے سیول ہسپتال حکام سے مطابق چار افراد جانبہک ہوئے جن کی لاشے سیول ہسپتال لائی گئیں وہاں پر ان کی چناخت کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے اب سے کچھ دیر کبھا مشیر داخل ابن بلکسان زیاء لاغوں انہوں نے جائے وقوع کا بھی معاینہ کیا اس موقع پر میڈیا سے بات چک کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دھماکہ جو ہے وہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیا گیا انہوں نے دھماکی کے مضمت کرتے ہوئے کہا کہ سیولٹی کے پول پروف انتظامات کیے گئے ہیں نیوئر کے موقع پر عوض اعلا بلکسان نے دھماکی کے مضمت کرتے ہوئے آئی جی پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی ہے اور مزید تحقیقات اس وقت جاری ہیں ٹھیک ہے مزید تحقیقات بھی کی جاری ہیں بہت شکریہ رزوان سعید آپ ہمیں تفصیلان آگاہ کر رہے تھے افاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں وزراء نے بھی منی بجٹ پر تحفظات کا اظہار کیا شریم ازاری علیمین گنڈاپور سمیت دیگر وزراء بل پر کھل کر بولے کہا مہنگائی ہے عوام پر مزید بوجھ نہ ڈالیں ایمکیم نے بھی اپنی خطشات وزیراعظم کے سامنے رکھے شاکر ترین ارکان کے تحفظات دور کرنے میں ناکام رہے اجلاس کے اندرونی کہانی 24 نیوز سامنے لیایا مزید جان لیتے ہیں عویس قیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس بتائے گا کیا تحفظات اور کن کے جانب سے سامنے آئے بجھے آج مفاقی کابینہ کو جلالس ہوا ہے اس میں تمام ہی کابینہ ارکان اور وہ ارکان جو کے پہلے کبھی بھی انہوں نے بات نہیں کی انہوں نے بھی آج بات کیا اور منی بجھٹ کو جو ہے وہ مصرد کیا اپنے تحفظات کا ادھار کیا ہے اتحادی ارکان کے علاوہ جو شیری مزاری ہیں علی مین گنڈا پور جو ہیں اور اس کے ساتھ جو دیگر جو حکومتی اپنے جو پارٹی کے پر لائے پارٹی کے جو ارکان ہیں انہوں نے سخت تحفظات کا ادھار کیا لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل بھی عوام پر جو ہے اضافی بوجھ ہے اور کسی طور پر بھی یہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے جو کٹرین جو ہے وہ تحفظات دور کرنے میں ناکام رہے ہیں جس طرح ایمکی ایم کی جو بات کرتی جائے جو ایمکی ایم نے جو خدشات جو ویڈھولڈنگ کی آئی ٹیکس کے آولے سے رکھے تھے اور اس سے آئی ٹی سے متعلق جوالات پر دس فیصد ویڈھولڈنگ ٹیکس کی مخاطبت کہ انہوں نے کی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے کافلیک کے جو تعلق بشیر چیما ہے انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جتنے بھی جو سوالات تھے ان کے وزریعظم اور شوکر ترین جواب دیتے رہے لیکن ابھی بھی بہت چیزیں سوالات ہیں جن کے جواب دینے بھاقی ہیں لیکن ہمارے معتبر درائے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب ارکان کے تحفظات تھے تو شوکر ترین کچھ حضراء کو جو ہے وہ خود بھی روکنے کی وہ کوشش کرتے رہے لیکن حضراء جو ہیں ان سے مطمئن نہیں ہوئے یہی چیز ہم نے دیکھی جو منی بجٹ جو پیش ہوا اس سے پہلے جو پارٹی جلاس تھا اس میں بھی سخت مخالفت کی گئی اور یہاں دیکھ ارکان کی طرف سے ارکان کی طرف سے کہا گیا کہ جو شوکر ترین جو باتیں کر رہے ہیں وہ صرف کتابی باتیں ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہے یہ بل جو ہے وہ آج لے ہو چکا ہے لیکن اب اس کی منظوری کا جو منحلہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس حوالے سے جو ہے اکومت سٹریٹیجی مرتب کر رہی ہے لیکن وفاقی کابینہ میں منی بجٹ کے حوالے سے ارکان نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے بہت شکریہ ویسکیانی تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں قومی اسیمبلی میں اپوزیشن کے شور میں زمنی فینانس بل پیش کر دیا گیا کالی پٹیاں باندے اپوزیشن ارکان نے پلے کارڈز اٹھا کر سپیکر ڈائس کا گہراو کیا اور خوب نارے لگائے قورم ٹوٹنے پر اجلاس کل تک ملتوی کر دیا گیا ایوان میں کیا کچھ ہوتا رہا آپ کو دکھاتے ہیں اسلام آباد کے سرد موسم میں بھی قومی اسیمبلی کا محول گرمہ گرم رہا اپوزیشن کا شدید احتجاج اور نارے بازی کسی کام نہ آئی حکومت نے اپوزیشن کے شور شرابے اور ہنگامہ آرائی میں منی بجٹ قومی اسیمبلی میں پیش کر دیا منی بجٹ پیش ہوتے ہی ایوان اپوزیشن غدار ہیں غدار ہیں اور گو نیازی گو کے ناروں سے گونج اٹھا اپوزیشن نے احتجاجن بل کی کوپیاں پھار دی اور سپیکر ڈائس کا گہراو کر لیا ارکان بازو پر کالی پٹیاں بان کر پوسٹرز اٹھائے احتجاج کرتے رہے اجلاس کے دوران اپوزیشن ارکان نے شاکترین کو ان کی نشست پر گھیر لیا نویت کمر اور کھیل داس کوہستانی نے شرم کرو حیاء کرو کی نارے لگائے اس دوران شیرم ازاری بھی مخالفین کو جواب دینے میں پیچھے نہ رہی اور مسلسل تقرار کرتی رہی پارلیمان کا ہم دن ہونے کے باوجود قورم بھی ٹوٹ گیا شاہ محمود قریشی کی گفتگو کے دوران نون لی کے برجیز طاہر نے قورم کی نشاندہی کی جس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس صبح گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا قومی اسمبلی میں مینی بجٹ پیش کرنے کے موقع پر ایوان اکھاڑا بن گیا شور شرابے کے دوران معاملہ حکومتی اور آپوزیشن ارکان میں ہاتھا پائی تک جا پہنچا تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی خواتین لڑ پڑیں جبکہ وزیر اطلاع موائل فان سے ویڈیو بناتے رہے یہ ریپورٹ دیکھئے مینی بجٹ کی گرمہ گرمی میں قومی اسمبلی کا ایوان باکسنگ رنگ بن گیا بل کے خلاف احتجاج کے دوران سپیکر ڈائس کے سامنے حکومتی اور آپوزیشن ارکان میں ہاتھا پائی ہو گئی بعد بڑھ ہی تو پیپلز پارٹی کے شگفتہ جمانی نے پی ٹی آئی کے غزالہ سیفی کو تھپڑ جڑ دیا جبکہ وزیر اطلاع فوا چوتری موبائل فان پر ویڈیو بناتے رہے غزالہ سیفی نے ٹوینی فور نیوز سے گفتگو میں الزام لگایا کہ شگفتہ جمانی نے لڑائی کی اور گالیاں دی شگفتہ جمانی نے الزامات مسترد کر دیے کہا غزالہ سیفی نے پہل کی اور ان پر ہاتھ اٹھایا میں نے کوئی پہل نہیں کی ہے میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی تھی میں اپنا پوسٹر لے کے کھڑی ہوئی تھی ان کے اپنے ممبران وہاں کھڑے ہوئے تھے وہ آئی ہیں جھپٹ کے آکے انہوں نے میرا پہلے پوسٹر پھاڑا ہے اس کے بعد پھر انہوں نے میری انگلی مروڑی ہے میں اپنے بچاؤں کے لیے میں نے اس کو دھکا دے کے دور کیا ہے لیکن پھر دوبارہ اس نے میلے پر حملہ کیا اور مجھے یہاں پہ اس نے مارا ہے اب کون سچا ہے اور کون جھوٹا اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا لیکن میری بجٹ کے نتیجے میں پڑھنے والی مہنگائی کے تھپیڑے عوام کو ضرور بھگتنا پڑیں گے میری بجٹ پر ایمکی ایم پاکستان کے دو موقف سامنے آگئے قومی اسیمبلی جلاس سے قبل میری بجٹ پر تحفظات کا اظہار کیا اقبال محمد علی بولے فینانس بل پر حکومت نے کوئی مشاورت نہیں کی اسامہ قادری کہتے ہیں کہ پارلیمانی برفنگ میں تحادیوں کے موقف کو نہیں سنا گیا لیکن ایوان کے اندر ایمکی ایم ارکان ووٹ دینے کیلئے کھڑے ہو گئے اندر کچھ باہر کچھ ایمکی ایم پاکستان منی بجٹ پر کشمکش کا شکار ہو گئی قومی اسیمبلی جلاس سے قبل ایمکی ایم پاکستان نے منی بجٹ پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ووٹ نہ دینے کا اعلان کیا اقبال محمد علی بولے فائنانس بل پر حکومت نے کوئی مشاورت نہیں کی سٹیٹ بینک ترمیمی بل پر بھی مشورہ نہیں کیا گیا ہم نے عوام کو جواب دینا پھر انہوں نے ہم سے سوال کرنے تو اس پہ بھی ہم سلح مشورہ ہو رہے اور ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں گیا جیسے ہی ایوان میں بل کے حق میں ووٹنگ کا آغاز ہوا تو ایمکی ایمریکان ووٹ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اجلاس کے بعد نیا موقف سامنے آ گیا ایمکی ایم کے ایم این اے اسامہ قادری کہتے ہیں کہ پارلیمنی بریفنگ میں اتحادیوں کے موقف کو نہیں سنا گیا یہی صورتحال رہی تو فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے ہم نے اپنا موقف آج مجھے وادے طور پر حکومتی جماعت کو دینا تھا کہ اگر یہی رویہ رہا اور ایمکی ایم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا یا اس کے موقف کو اس پہ انکلوڈ نہیں کیا گیا تو پھر ایمکی ایم جو ہے اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوگی ایمکی ایم کی قومی اسمبلی کے باہر بل کی مخالفت اور ریوان کے اندر حمایت نے سب کو حیران کر دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ منی بجٹ کی منظوری کے وقت متحدہ اپنا وزن کس پلیرے میں ڈالتی ہے تو آئی ایم ایف جیت گیا اور عوام ہار گئے حکومت نے 343 عرب کی ٹیکس شوٹ واپس لے لی درامتی دودھ کھانے پینے کی چیزیں اور بیگری آئٹمز مہنگے ہوں گے موبائل فون پر 17 فیصد اضافی ٹیکس لگے گا سائیکلیں گاڑیاں مشینری عدویات بھی مہنگی ہو جائیں گی جبکہ کمپیوٹرز آئیوڈائز نمک سرخ مرچ پر بھی ٹیکس لگے گا شادی ہال سکیٹرنگ اور پنڈال کے ختمات پر 5 فیصد ٹیکس آئید ہوگا زیرو ریٹڈ آئٹمز پر بھی ٹیکس چھوٹ ختم کر دی گئی ہے آئی ایم ایف جیت کیا عوام ہار گئے ٹیکس چھوٹ واپس ٹیلی گئی ہے اس منی بجھٹ کے ذریعے اور بہت سی اشیاء اس کے نتیجے میں مہنگی ہو جائیں گی اسی بارے میں وقاس عظیم کی ریپورٹ دیکھتے ہیں وفا کی حکومت نے زمنی فینانس بل 2021 کے ذریعے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیا شیقہ اور بچوں کے دودھ میں استعمال ہونے والے خام مال بحری جہاز کے خام مال مختلف پیکیجز میٹیریل کے خام مال اور مختلف اسٹیشنی آئیٹمز پر سترہ فیصد سیز ٹیکس لگانے کی تجویز دے دی گئی لیپ ٹاپ، نوٹ بکس، کمپیوٹرز، سیریلز، پھل، گنے اور انڈو پر بھی سترہ فیصد سیز ٹیکس لگانے کی تجویز ہے درامدی سائیکلز، ڈبا پیک، درامدی دودھ اور عدویات کے خام مال پر بھی سیز ٹیکس کی تجویز پنیر، مکھن، دیسی گھی اور بلائی سمیت ڈیری مشینری پر بھی سترہ فیصد سیز ٹیکس کی تجویز جبکہ پرچون، فروشوں، فلور میلز اور درامدی سبزیوں پر بھی دس فیصد سیز ٹیکس لگانے کی تجویز ہے ملٹی میڈیا، بیٹری، ڈیوٹی فری شاپس، بڑی کاروں، درامدی الیکٹرک کاروں بزنس ٹو بزنس رقم، منتقلی، عدویات کے خام مال، پاور، سولر، آئل سیڈ، مائننگ، درامدی اور ونڈ انرجی کی مشینری پر بھی سیز ٹیکس لگانے کی تجویز ہے سونا، چاندی، زیورات پر سترہ فیصد اور دو سو ڈالر سے زائد کے درامدی فونز پر بھی سیز ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے ادھر غیر ملک سرکاری تحفوں، اتیات، قدرتی آفات کے لیے محصول ہونے والا مال درامدی زندہ جانوروں اور مرگیوں، زرعی بیج، پودوں، آلات، کیمیکلز، پولٹری مشین پر بھی سترہ فیصد سیز ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے وقاس عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد تاجروں کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ایف پی سی سی آئی کے سلانہ انتخابات کا مارکہ بزنس مین پینل نے مار لیا بزنس مین پینل نے یونائیٹڈ بزنس کرپ کو شکست دی عرفان اقبال شیخ ایف پی سی سی آئی کے صدر منتخب ہو گئے ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے وفاق عبانت تجارت کے الیکشن میں ایک بار پھر بزنس مین پینل نے میدان مار لیا بزنس مین پینل کے صدارتی امیدوار عرفان اقبال شیخ نے یو بی جی کے امیدوار ڈاکٹر نمان بٹ کو شکست دے دی سینئر نائب صدر کے منصب پر بی ایم پی کے سلمان چاولہ نے یو بی جی کے امیدوار ہنیف گوھر کو شکست دی نائب صدر کی گیارہ نشیستوں میں سے سینچ چیمبر کے کورٹے پر یو بی جی کے امیدوار موسن مقبول شیخ اور اسمال چیمبر کے کورٹے پر بی ایم جی کے امیدوار حاجی یاکوب بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے بکیہ نو نائب صدر کے لیے ہونے والے انتخابات میں نائب صدر فاٹا فیڈل ایریا سے بزنس پینل کے امین اللہ بیگ پانچ ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئے یو بی جی کے ملک سوہیل حسین صرف تین ووٹ حاصل کر پائے نائب صدر چیمبر کے پیکے کی نشیس پر بزنس من پینل کے عمر مسعود رحمان نے جیت لی نائب صدر چیئرمن پنجاب سے یو بی جی کے قاضی اکبر 23 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئے جبکہ وومن چیمبر سے یو بی جی کی امیدوار رکسانہ نادر نو ووٹ لے کر نائب صدر منتخب ہو گئی نائب صدر بلشستان کے لیے یو بی جی کے امیدوار جمال ادین اچکزئی چھے ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے یہ راہے چلی ہے کہ میں اپنی خواتین کے لیے بہت کش کروں اپنے پورے پاکستان کی خواتین کے لیے جتنی میں سے کوشش ہوگی کروں گی میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنے کو بہت سارا ہے انشاءاللہ مل کے اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے فیڈریشن اپنا ڈیو رول پلے کرے گی ایسوسییشن کے نائب صدر کے لیے چار نشستوں پر بزنس میں پینل کے چار امیدوار شبیر منچہ چھوڑا ایک سو پچاس ووٹ ندیم قریشی ایک سو چھوالیس ووٹ انجیرہ میں جببار ایک سو اٹس اور شوکت علی عمر صن ایک سو انیس ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے اور ایسوسییشن کلاس میں یو بی جی کے چار امیدوار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا فیڈریشن کی پولیٹکس میں یہ ہے کہ جب سے ہمارا گروپ دوبارہ آیا ہے اور ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس زفر یہی ہے کہ ہماری جو کیمپین چلی ہے اس میں لوگوں نے ہماری بہت پذیرائی کریے اور بہت ہمیں ویلکم کر رہے ہیں فیڈریشن کے الیکشن کے دوران مجمی ووٹوں کی تعداد تین سو اٹھانوے تھی جس میں سے تین سو نواسی ووٹ کاسٹ کیے گئے جبکہ نو ووٹ کاسٹ نہ ہو سکے ایسوسییشن کلاس میں دو سو سنتالیس ووٹوں میں سے دو سو انتالیس ووٹ کاسٹ کیے گئے ایف پی سی سی آئی کے الیکشن کے دوران یو بی جی کے سرپرستے عالی ایسیم منیر افتخار علی ملک یو بی جی کے صدر زبیر تفیل تاریخ حلیم مومن علی ملک ایسیم عمران شہزاد علی ملک شبنم زفر میاں محمد ادریس محمد رفیق علی حسام ازگر حارس عطیق عبد الرحمن عامرت باجوہ عبد الرعوف مختار میاں عبد الرزاق عمران شبیر محمد یاسین میاں وکار رحمت اللہ جاوید تنویر شیخ میاں جاوید عبد الرعوف عالم عارف جیوہ چودی شفیق بزنسمن پینل کے انجم نصار زکریہ عثمان، حاجی غنی عثمان، محمد علی میاں بھرپور طور پر سرگرم رہے خیرپور کے علاقے ٹھیڑی میں تین روزہ سندھی کلچرل فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا فیسٹیول میں سندھی کلچر کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف کافتی سٹالز بھی لگائے گئے اختتامی تقریب کی مہمان خصوصی رکنے قومی اسمبلی نفیصہ شاہ جیلانی نے ہینڈی کرافٹ سینٹر کا افتتاب بھی کیا جہاں خواتین کو روزگار کے ہنر سکھائے جائیں گے مزید جانیں گے وقار حسین منگی کی اس ریپورٹ ٹھیڑی میں قائم ہینڈی کرافٹ سینٹر میں تین روزہ سندھی کلچرل فیسٹیول کا احتمام کیا گیا تھا قومی اسمبلی ڈاکٹر سیدہ نفیصہ شاہ نے اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کہا سلنگی گھوٹ کی خواتین نے اپنی زمینے دے کر سندھ حکومت کے تعاون سے یہ سینٹر بنوایا ہے انشاءاللہ اس قسم کے میلوں کا انقاد ہوتا رہے گا اور ہم ہنرمند خواتین کی مدد کرتے رہیں گے پیربکش گھوٹ کی محنت کرش جفا کرش خواتین کی وجہ سے جنہوں نے اپنا بہت قیمتی زمین دے کر یہ سینٹر بنوایا ہے یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے اور دوسرا سندھ گورمنٹ کی میں مشکور ہوں کہ ان کی معاونت کی وجہ سے یہ بہت اچھا ہمیں پروجیکٹ ملا ہے ہینڈی کرافٹ میلے میں سندھ میں استعمال ہونے والی اشیاء کی نمائش کی گئی سندھ کی تاریخی حیثیت اور ثقافت کو اجاگر کرنے کے ساتھ خجور کے پتوں سے بنی اشیاء اور مختلف اقسام کی خجوروں کے سٹال بھی لگائے گئے اس کے علاوہ سندھی اور بلوچی کپڑے شال، اجرک، سندھی، ٹوپی کے سٹال نمائیا تھے سٹال مالکان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے میلوں کے انقاد سے یہاں کی ہنرمند خواتین کے ہاتھ سے بنی اشیاء کو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پذیرائی ملے گی شہریوں نے ہینڈی کرافٹ میلے کے انقاد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے میلے سے ہمیں سندھی ثقافت اور کلچر سے متعلق مفید معلومات کے علاوہ تفریقہ بھی موقع ملا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقار حسین منگی 24 نیوز خیرپور موسیقی